موسیقی زندی الیکشن کا مارکہ مسلم لگنون کا لاہور میں کلین سویپ شیر نے بلہ نہ گھومنے دیا چاروں نشستوں پر قبضہ جمع لیا اپنے حلقے میں ہارنے والے شاہد خکان عباسی نینک سو چوبیس کا میدان مار لیا ہمائی اکتر کپتان کی سیٹ تحفے میں پیش کرنے میں ناکام ہو گئے این ایک سو اکتیس میں خاجہ ساد رفیقی کاسی روز کے وقفے سے کامیابی پی پی اکسو چونسٹ میں سہیل شاکت برٹ اور پی پی اکسو پینسٹ میں سیفل ملوک خوکر کی آسان پتے الیکشن کا ٹارنوٹ کم رہا ہلکہ این ایک سو اکتیس شیر کا پلٹ کروار مطمالے نے کپتان کے کھلاڑی کو کلین بولٹ کر دیا خاجہ ساد رفیق ساٹھ ہزار تین سو باون بوٹ لے کر کامیاب ہمائی اکتر پچاس ہزار اکسو پچپن بوٹ لے کر شکست دوچار غیر حتمی نتیجہ الیکشن کے فیصلے عوامی منگوں کے مطابق آنے چاہیے عوامی منڈیٹ کا راستہ نہیں روکا جا سکتا احتساب کے نام پر سیاسی انتقام کا سلسلہ بند ہونا چاہیے سیاسی انتقام سے ملک جمہوریت اور عمران خان کی اپنی حکومت کو نقصان ہوگا خاجہ ساد رفیقی کامیابی کے بعد میڈیا سے گفتگو اپنے حلقے میں ہارے لاہور میں ہو گئے بارے نیارے نیک سو چوبیس میں لیگی امیدوار شاہد سکان عباسی بھاری اکسریت سے کامیاب سابق وزیر اعظم مناسی ہزار ساتسو نو ووٹ لے کر کامیاب غلام ویودن دیوان بتیس ہزار نو سو بہتر ووٹ لے کر ہار گئے غیر حتمی نتیجہ لیگی رہنماؤں کی مٹھائی کھلا کر مبارک بات ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے چور دروازے سے آنے والے عمران خان عوام کا اعتماد کھو چکے ووٹرز نے ثابت کر دیا کہ وہ آج بھی نواز شریف کے ساتھ ہیں حکومت ہمارا راستہ نہیں روک سکتی حلقے کے عوام کی محبت کا کرزدار ہوں کامیاب امیدوار شاہد کگان عباسی کا کارکنوں سے کتاب پی پی ایک سو چونسٹ کی نشست پر بھی شیر کی للکار لیگی امیدوار سہیل شاکت برد تین تیس ہزار آٹ سو نووے ووٹ لے کر کامیاب پی ٹی آئی کے یوسف علی چھپیس ہزار پانچ سو ووٹ لے کر شکست سے دوچار غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ عام انتخابات میں ہارنے والوں کی زمنی الیکشن میں کامیابی پی پی ایک سو پائی پینسٹ میں بھی لیگی امیدوار کامیاب ملک سیفل ملوک خوکر اٹھائیس ہزار پانچ سو نووے ووٹ لے کر کامیاب پی ٹی آئی کے منشاہ سندھو تائیس ہزار ایک سو انچاس ووٹ لے کر ہار گئے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ الیکشن کمیشن نے خادر ساد رفی کے بیان کا نوٹس لے لیا کسی بھی امیدوار کو حق حاصل نہیں کہ الیکشن کمیشن کے کام میں مداخلت کرے کسی بھی پارٹی یا امیدوار کا پریشر نہیں لیا جائے گا الیکشن کمیشن کوئی مداخلت نہیں کی اپنا حق مانگا ہے خادر ساد رفی کا ٹویٹ کے ذریعے رد عمل جیت کے جشن میں مگنمت والے خوشی سے نحال مسلم لگنون کے کارکونوں کی جانب سے مٹھایا تکسین ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے نواز شریف ووٹ ڈان لے آئے مگر شناختی کارڈ نہ لائے سابق وزیراعظم کی ریلوے روڈ پولنگ سٹیشن پر آمد کارکونوں کی جانب سے والہانہ استقبال شناختی کارڈ نہ ہونے پر بغیر ووٹ کاسٹ کیے باپس روانہ ہو گئے سب سے پہلے سب سے آکے لہور نیوز کی روایت برقرار پولنگ سے نتائج تک بہترین ریپورٹنگ اور تجزیوں سے رکھا لمحہ با لمحہ با خبر شہری بڑی بڑی سکرینوں پر لہور نیوز لگا کر نتائج دیکھتے رہے زمینی الیکشن میں دن بھر ایکشن فلم کے سین لالک چوک میں نون اور جنون کی سیاہفی جنگ ریلوے روڈ پر بھی شدید نارے بازی فاروق آباد پولنگ سٹیشن کے باہر ہنگامہ مارک اٹھائی متعدد کارکن زخمی مصری شاہ میں پی ٹی آئی کے انتخابی کیپ پکھاڑ دیے گئے وولٹن روڈ پر متوالو اور پولیس احلکاروں میں جھگڑا موسیقی آم الیکشن کے بعد سب سے بڑا سیاسی مارکہ پولنگ سٹیشن کے باہر ووٹرز کی کتارے لگ گئیں کسی نے شیر پر مہر لگائی تو کوئی بلے پر ٹھپا لگانے آیا موسیقی زمنی الیکشن میں بھی لاہوریوں کا جوشو خروش بزرگ اور خصوصی افراد بھی پولنگ سٹیشن پر پہنچے کوئی بیٹے کو ساتھ لے کر آیا تو کسی کو دیا پوتے نے سہارا پچاسی سالہ بزرگ بیساکی پر بوٹ ڈالے آیا شاد باغ میں پولیس احلکاروں نے خصوصی افراد کو سہارا دے کر سیڈیو پر چڑھایا زمنی الیکشن پر سیکیورٹی ہائی ایلرٹ پارک پہنچ کے نگرانی میں پولنگ پارک پہنچ کے جوان پولنگ سٹیشن کے اندر اور باہر تائینات رہے گیارہ ہزار پولیس احلکار سیکیورٹی ڈیوٹی پر معامور رہے کمیسٹر اور ڈیپٹی کمیسٹر نے کنٹرول روم کا دورہ کیا الیکشن کی مونیٹرنگ کے عمل کا جائز آ لیا ہم بولتے کم اور کام زیادہ کرتے ہیں مشکل وقت تارچی ہے قوم کی حمایت سے چیننجز پر کابو پائیں گے مسنوعی اداد و شمار کے ذریعے عوام سے حقائق چھپائے گئے وزیریالہ پنجاب اسمان بزار سے ڈیرہ غازی خان ڈیویزن کے مختلف اپود کی ملاقات لوگوں کے مسائل سنیں کسی بھی کچھے عبادی کو نہیں چھیڑا جائے گا سرکاری زمین پر پلاسیں نہیں بچیں گے ہر محکمے کو کام کرنا ہوگا ناجائز کام نہیں ہوگا جائز کام رکنے نہیں دیں گے سینئر وزیر عبداللیم خان کا دبنگ اعلان پی پی اکس اوٹھاون کے عمائدین سے ملاقات ہفتہ وار لوگوں کے مسائل سننے اور حلقے کا دورہ کرنے کی بھی یقین دہانی اب اب اس شکایات کے اضالے کے لیے پبلک سیکٹیریٹ کا آئے چیف جسٹس نے لاہور کے پٹوار خانوں پر تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی پنجاب حکومت اور سینئر میمبر بورڈ آف ریمنیو سے جواب طلب پٹواری قبرستانوں کی زمینوں کے انتقال کر رہے ہیں بتایا جائے اب پٹواری کس قانون کے تحت کام کر رہے ہیں بچہ ہی مسجد سے نالین پاک کی چوری کا معاملہ سپریم کورٹ کا معاملے کی انکوائری کے لیے جی آئی ٹی بنانے کا حکوم جی آئی ٹی میں آئی ایس آئے آئی بی اور ڈی آئی جی پولیس کی سطح کے افسر شامل ہوں گے جی آئی ٹی نے کیقات کر کے جامعہ ریپورٹ پیش کرے شرم کی بات ہے کہ ہم مقدس چیز کی حفاظت نہیں کر سکے چیف جسٹس کے ریمارکس نالین مبارک کی چوری سے مطالق محکمہ اوقاف کی ریپورٹ مسترد گرفتاری کے آٹھ روز بعد میں لاخر شہر سے ملاقات کی اجازت ملی تہمینہ دورانی شہباز شریف کو ٹین اوبر ٹین کے نہائی چھوٹے سیل میں رکھا گیا کمرے میں نہ تازہ ہوا آتی ہے اور نہ ہی روشنی کی کرن جھانک سکتی ہے سیل میں دن اور رات کا کوئی تصور نہیں تہمینہ دورانی کا شہباز شریف سے ملاقات کے بات ہوئی سبزہ زار میں غیرت کے نام پر ماں اور بیٹھی قتل بیٹے نے ماں اور بہن کو مبینہ طور پر بچلنی کے شبہ میں قتل کیا ملزم نے اپنے ساتھی کیمرہ دونوں کے گلے کاٹ دیئے خواتین نے دو روز قبل ہی مکان کی رائے پر لیا ہوا تھا پولیس نے بیٹے آسیف اور اس کے سارے مزہر اور مالک مکان کو حراست میں لے گیا موسیقی